یہ سی ایسی نیوز کی سات دسمبر کی خبر ہے جس میں انہوں نے سٹوڈنٹ ویزا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں اور اس کو بہت زیادہ مشکل کر دیا اب یہ ہر ملک کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہو گیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سٹوڈنٹ ویزا کو بالکل ڈیل نہیں کرتا لیکن یہ بہت امپیکٹ ڈالے گا ہمارے جو سٹوڈنٹ کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اپڈیٹ کر دوں تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آئی آر سی سی نے جو آپ کی ایک سٹوڈنٹ کی کاسٹ آف لیونگ پر یئر کی میئر کرتے تھے پہلے وہ تھی دس ہزار کینیڈین ڈالر اس کو بڑھا کر ڈبل سے بھی اوپر کر دی ہے اب آپ کو بیس ہزار چھے سو پینتیس کینیڈین ڈالر چاہیے ایک سال کا کینیڈا میں ایز اسٹوڈنٹ خرچہ کرنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی اب آپ کو اس سے ڈبل سے بھی زیادہ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس سے زیادہ بیلنس چاہیے اس سے زیادہ پروف آف فنڈ چاہیے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کینیڈا میں پڑھتے ہوئے ایک سال کے اندر آئیں گے ٹھیک ہوگی جی بات انہوں نے بڑھایا کیوں گے انہوں نے کہا کہ یار کوئی تقریباً پچھلے اٹھارہ بیس سال سے اس میں کوئی چینج نہیں آئی تھی پھر پینڈیمک آ گیا یعنی کہ جو کوویٹ تھا تو ہم اس میں چینج نہیں کر سکے تو اب ہم اس کو بڑھانے لگے ہیں اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس دفعہ جو بڑھا ہے یہ جو آپ کی کاؤسٹ آف لیونگ سٹوڈنٹ کے لیے ہم نے میئرمنٹ بڑھا دی ہے نیکسٹ ایئر اب یہ ہر سال ریوائز ہوا کرے گی یعنی کہ یہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی اس کا مطلب ہے کہ مزید برڈن سٹوڈنٹ کے اوپر پڑھنے والا ہے مزید اس کو سٹرانگ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور آپ کے کم ویزا لگنے کے چانسز ہیں فیس اپنی جگہ پر پڑھ رہی ہے لیکن یہ چیز آپ کی کاؤسٹ آف لیونگ سے ریلیٹڈ ہے ساتھ کینیڈا نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اب جو ان کا لائکو ہے لو انکم کٹ آف جو پہلے ہر سال امپروو نہیں ہو رہا تھا یا اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو اب اس کو پیروڈیکلی ہیئر ٹو ہیئر امپروو کیا جائے گا یعنی کہ جو کاؤسٹ آف لیونگ بڑھے گی وہ لائکو کے اندر ڈال دی جائے گی اب یہ لائکو کیا ہے یہ لو انکم کٹ آف کیا ہے لو انکم کٹ آف یہ ہے کہ ایک ایوریج کینیڈین جو اپنی بیسک نیسیسٹیز پر کمز کم پیسے لگاتا ہے وہ انفلیشن کے ساتھ بڑھتے جائیں گے ہر سال اس لیے جیسے ہی لائکو بڑھے گا ویسے ہی آپ کی ایز ای سٹوڈنٹ جو میجرمنٹ ہوگی جو کیلکولیشن ہوگی کہ ایک سال کا آپ کا کیا خرچہ آئے گا ایز ایسٹوڈنٹ وہاں پر وہ ساتھ ہی اپ ڈیٹیڈ ہو جائے گا سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئی ڈبل ہو ہے تو نیکسٹ یئر جب ٹوئنٹی فائیب میں آپ جائیں گے وہ کچھ دو چار پانچ پرسنٹ اور بڑھ جائے گا ٹوئنٹی سکس میں اور بڑھ جائے گا تو اب یہ with the passage of time increase کرتا جائے گا نمبر وان نمبر ٹو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس سمیسٹر سے جو بھی آپ کا جنوری فرویر سے شروع ہوگا اس پر implement ہو جائیں گی تیسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے انہوں نے سٹوڈنٹس کو ٹوئنٹی آرز پر ویک کی ریکوائرمنٹ سے ریلیکس کر دیا تھا تو جو سٹوڈنٹ ہمارے تھے معاشرہ وہ کوئی بیس کے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر گھنٹے تک کام کر رہے تھے تو اب یہ اس 31 دسمبر 2023 کو انڈ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس میں چار مہینے کا extension دے دی ہے اب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بیس گھنٹے سے زیادہ اپریل تک کام یعنی کہ دو ہزار چوبیس اپریل تک کام کر سکتی ہیں ساتھ انہوں نے جو سٹوڈنٹس کا پوسٹ گریجویٹ ور پرمٹ تھا اس پالیسی میں چینج کیا ہے جو کوویٹ کی وجہ سے کچھ ابنارمل ہو گیا تھا کوویٹ میں چونکہ آپ کی سٹڈی سپلیٹ ہو گئی تھیں کچھ آن لائن کچھ آن کیمپس تو انہوں نے جو آن لائن کا پورشن تھا یعنی کہ کتنا ڈیوریشن بنتا ہے اس کورس کا اس کو آپ کے پوسٹ گریجویٹ ور پرمٹ میں انکورپوریٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ آپ کو extension دی تھی تو وہ extension اب آپ کی ہو چکی ہے 1 سپٹمبر 2024 تک ٹھیک ہے اس کے بعد مزید کوئی extension نہیں ملے گی